موسیقی اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا دیکھا آپ نے ویڈیو یہ ازرائیلی فوج غزا کے اندر پہت چکی ہے اور فلسطین کا غزا کا چھنڈا نکال کر ازرائیلی چھنڈا لگا چکی ہے میں آج کا ویڈیو ان دو لائنوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ کب کوئی بلا صرف دعاوں سے کلی ہے کروڑوں دعاوں کے باوجود اور ہزاروں دھمکیوں کی بیچ ازرائیلی فوج غزا پر دن بہ دن قبضہ کرتی جا رہی ہے اور زمینی جنگ اور ہوائی عملے ایک ساتھ کیے جا رہے ہیں ازرائیلی فوج نے غزا میں آ کر اپنا چھنڈا پھیرا دیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ازرائیلی فوج کے سامنے اماس پھیکا پھیکا سا نظر آ رہا ہے ظاہری صورت حال تو یہی سب بتا رہی ہے آگے کا حال اللہ کو معلوم یہ اندر کی بات اللہ کو معلوم ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم عوام ہیں ہمارے ہاتھ میں دعا کی سوا کچھ بھی نہیں ہے جنگ لڑنا تو حکومتوں کا کام ہے حکومتیں صرف دعاوں کے بھروں سے نہیں رہ سکتی یا دھمکیوں کے بھروں سے نہیں رہ سکتی انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیئے جو اب تب انہوں نے نہیں کیا نہیں لڑ سکتے تو گم صرف اتنی طاقت تو ہونی چاہیئے تھی کہ یہ جنگ روک سکتے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے اس بیچ ایک حضرت کا بیان میں نے سوا مجھے ان کا نام نہیں پتا لیکن ان کا بیان سن کے بہت دکھ ہوا مجھے بہت مایوسی ہوئی آپ خود سننی چاہیے فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو حقیقتا اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا ان کے بچوں کے ان کے عورتوں کے کپڑے دیکھو برخہ ہے وہاں پر لباس وہ ہے نہیں ویسٹن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی اصل اسلام ہوتا اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ ایک ہی گارنٹی ہے اللہ نے اس تو نعبود نہیں کرے گا وہ ملک کو جس میں توحید ہو یہ حضرت جو بھی ہے میں ان کے بیان سے بے کل سحمت نہیں دوں یہ کہنا کہ وہاں برخہ نہیں ہے اسلامی لباس نہیں ہے پورا اسلام نہیں ہے اس لیے وہاں ایسا ہو رہا ہے پتا نہیں عزرت نے کون سے ویڈیوز وہاں پر دیکھے وہاں پر خون سے سنے ہوئے بچوں کے چہرے اور خون سے لطپت عورتیں ملوے کے نیچے پڑی لاشوں میں یہ حضرت نے برکے دیکھ لیے ان کا خون پتا نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا ان کے کٹے ہوئے ہاتھ پیر دیکھے کہ نہیں دیکھے پتا نہیں لیکن ان کے لباس پر ان حضرت کا دھیان گیا کہ انہوں نے کون سا کپڑا پہنا ہوا تھا یا کون سا لباس پہنا ہوا تھا اسلامی یا ویسٹر کیا وہ معصوم بچوں کی لاشے وہ عورتوں کی وہ عورتوں کی لاشے اور وہ بلکل دھول سے اٹے ہوئے وہ جو لوگ ہیں وہاں کے کیا اس میں بھی حضرت کو لباس نظر آ گیا یہ کہنا کہ وہاں برکہ نہیں ہے لباس اسلامی نہیں ہے صرف اس وجہ سے وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حیرت ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر افغانستان میں لوگ کیا پہنتے تھے وہ تو پورا اسلامی لباس پہنتے تھے عورت تو عورتیں پورا پردہ کرتی تھی ان کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی پھر افغانستان کیوں تبا ہوا اور دوسرے جتنی بھی اسلامی ملک ہے کیا وہ صرف اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ وہ لباس نہیں اسلامی لباس نہیں پہنتے اور اسلامی لباس کیا ہے کرتہ پیجامہ ٹوپی یہی اسلامی لباس ہے کیا ویسٹر کپڑے جیسے پینٹ ہے شرٹ ہے کوٹ ہے یہ پہننے والے وہ سلمان نہیں ہوتے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں وہ لوگ کیا اللہ اور اس کے فرشتے مدد لے کر بس اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب فلسطینی یا کب غازہ کے لوگ وہاں کے بچے وہاں کے جوان وہاں کی عورتیں کب ویسٹر لباس کو نکال گر پھیکے اور جلدی سے کرتہ جمبہ پیجامہ پہل لے اور وہاں کی عورتیں برکہ پہل لے اور ہم مدد کو اتر جائیں اور پھر ان کی ہار جیت میں ہم بدل دیں گے جلدی سے یہ لباس نہیں بدل رہے ہیں شہد اللہ کی مدد اس لیے رکی ہوئی ہے کہ وہ لباس نہیں بدل رہے ہیں وہ جیسے ہی لباس بدل لے گے پین شہر ٹیشر اتار کے پین پھیک دیں گے اور جھگبہ کرتہ پیجامہ پہل لیں گے ٹوپی پہل لیں گے فوراں فرشتے نازل ہو جائیں گے وہ سب رکے ہوئے تو اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ویسٹر کپڑے پہنے ہوئے ہیں حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے اگر کیا اللہ کی مدد کا جو میار ہے اللہ کی مدد کرنے کا جو میار ہے وہ صرف لباس ہے وہ لباس دیکھ کر مدد آتی ہے اللہ کی اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے امریکہ تباہ ہو جانا چاہیے تھا سب سے زیادہ ننگ پدو وغا پر رہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے اسرائیل جو لڑ رہا ہے جو بمباری کر رہا ہے جو زمینی جنگ کر رہا ہے کیا کرتہ پہنے ہوئے پہنے کر رہا ہے کرتہ اور پہنے ہوئے پہنے کر لڑ رہا ہے کیا اسرائیل جو لیڈیس فوج ہے کیا وہ گرکہ پہنے کر لڑ رہی ہے میرے بھائی ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق دل سے ہے دین کا تعلق دل سے ہے لباس چاہے جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سنت لباس بھیلا کھلا ہوتا ہے داڑی رکھنا سنت ہے اماوہ صافہ پہنے سنت ہے سفید کپڑے سفید رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ تھا لیکن یہ کہنا کہ اس کے علاوہ لباس پہنے والے چاہے وہ کتنے ہی پکے مسلمان کیوں نہ ہو وہ شہید کیوں نہ ہو رہے ہو اللہ کے ناب پر اور مسجد افسا کی عبادت کرتے گرتے وہ شہید کیوں نہیں ہو رہے ہو اللہ کی مدد نہیں آئی تھی یہ سراسر و دلت ہے اللہ کی مدد کا میعار یہ ہے کہ پہلے تم دشمنوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کرو جیسی تیاری تمہاری ہوگی ویسے اللہ کی مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالی خود قرآن باغ میں فرماتا ہے کہ وَاَعِدُ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَتِمْ وَمِنْ عِبَاتِنْ خَيْئِ تُرْحِبُونَ بِحِي عَادُوَ اللَّهِ کہ تم دشمنوں کے لیے پوری قوة سے تیاری کرو اور جتنے گھوڑے بان سکتے ہو باندھو اور اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ ذرا سوچئے اللہ اگر چاہتا ہو تو یہ کہہ سکتا ہوتا کہ کچھ مت کرو صرف کرتہ پہ جاؤں ہم پہننو ٹوپی پہننو داری لکنو عورتوں کو کہو کہ برگا پہنو میں تمہاری جنگ میں مدد کروں گا چاہے تمہارے سامنے کوئی بھی آ جائے کتنی بھی تیاری کے ساتھ آ جائے اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایک بھی غیر مسلمان زندہ لگی رہتا لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ محنت کرنے والے تیاری کرنے والے دورت نیشی سے کام لینے والوں کی مدد کرتا ہے جنگ کی صحیح رنیتی بنانے والوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اوٹ باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو اوٹ کھلا چھوڑ کے نہیں یعنی تیاری کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر اللہ سے دعائے کرو اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی مسلمانوں کو تیاری کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ تیاری کرو میں تمہاری مدد کروں گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جہاں ایمان والوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں مسلمانوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں تو بڑی بڑی جنگیں ہاری بھی ہیں اور وہ صرف لباس اور گھرکی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی تیاری میں کچھ کمی ہوگی یا پھر ان کی ہتیاروں میں کمی ہوگی یا ان کی جنگی رنیتی فیل ہو گئی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اوٹ باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو اور دعائیں کرو یعنی پہلے جنگ کی تیاری کرو اپنی طاقت بناو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ کے میدان میں کودو اللہ کی مدد ضرور آئے گی یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اسلامی ملک ایک ساتھ مل کر لڑتے یا تو کم سے گم سب مل کر اس جنگ کو اس ظلم کو روکتے لیکن اس طرح کے جب بیان آتے دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو اپنے جان مال کے ساتھ کرو لیکن اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے گم ان کو برا مد بول یا پھر کم سے کم خاموش رہو آخری درجے میں نہیں کچھ کر سکتے ہم نے تو جب بھی فلسطین کی وہاں کی عورتوں کی ویڈیوز دیکھے ہیں وہ تو ہم کو ہمیشہ برٹے میں ہی نظر آئے ہیں یہ پتا نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے مجھے صرف جو لے یہ بیان تھوڑا یعنی بے تکا سا لگا اس لیے میرے خیالات آپ کے سامنے رکھے اگر حضرت تن یہ ویڈیو پہنچ گیا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا علم یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگا لیکن میری سمجھ کے حساب سے یہ بات غلط تھی اور میں نے اس لیے اس پر ویڈیو بنایا اور اس بیان کی مخالفت کی میرے علم کے مطابق یہ آپ کا بیان غلط ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے حضرت کے بیان پر آپ کمنٹ میں ضرور لکھئے ٹھیکے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن شانتی طرف کی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ